میں نے نظامت کے لیے ملتمیس ہوں جناب اشرف بشیر صاحب سے محترم اشرف بشیر صاحب تشریف فرما ہوں ادارہ چملستان حمدونات نے پانچ سال پہلے عالمی حمدونات کانفرنس کا جو پودا لگایا تھا وہ الحمدللہ آپ سب کی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ایک بہتی خوشبودار اور خوشنما درخت کی صورت اختیار کر گیا ہے جس کی شاخوں میں ایسے ایسے شورہ اور عدیب الحمدللہ شامل ہیں کہ جس سے یہ ادارہ محک رہا ہے چمک رہا ہے دمک رہا ہے ہم کسرت تعداد پہ یقین نہیں رکھتے ہم کسرت عقیدت پہ یقین رکھتے ہیں اس وقت جو ناد خانی عدب کے دائرے سے نکل کر نت نئے رنگ اختیار کر رہی ہے اس تکلیف دے فضا میں ایسی با عدب محفل کا منقض ہونا کہ جس میں شورہ اپنی آقا کی بارگاہ میں خود اپنی عقیدتیں پیش کریں اور انتہائی عدب اور شائستہ ماحول میں کہ جہاں پروفیسرز ڈاکٹرز مفتیان کرام اس ٹیج پر ہوں یقینی طور پر اس محفل کی قبولیت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم طاہر سلطانی صاحب ان کے صحفزاد حافظ نومان طاہر صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے میں پہلے آج کے شریک ناد کو شائر کو اپنا کلام سنانے کی دعوت پیش کر رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ جب بھی کوئی شائر ناد کو شائر کلم اٹھا کر اپنے آقا کی مدھت کرتا ہے تو ایک فرق پروفیشنل نادخواہ میں اور اس شائر میں یہ ہوتا ہے کہ ناد لکھتے وقت نہ اس کے سامنے لفافہ ہوتا ہے نہ نظرانہ ہوتا ہے اس کے سامنے صرف گمبد خضرہ ہوتا ہے اور وہ گمبد خضرہ کے مکین کو راضی کرنے کے لیے الفاظوں کو مدھت کا روح دے کر موطی کی طرح پرو دیتا ہے عدیب صاحب نے بڑا خوبصورت شیر کہا کہ لکھی اکنات ہم نے بھی لکھی اکنات ہم نے بھی لیکن نہ سیاہی نہ کلم کچھ آنسو اس میں ہے شامل باقی سارا ان کا کرم لکھی اکنات ہم نے بھی لیکن نہ سیاہی نہ کلم کچھ آنسو اس میں ہے شامل باقی سارا ان کا کرم اور ناد کو کیا ناد لکھے گا اور ہم کیا آقا کی شان بیان کریں گے ناد تو میرے رب نے قرآن میں جگہ جگہ آیتوں کی صورت میں لکھ دی ہم تو ان آیتوں سے کچھ الفاظ ڈھونڈ کر مصروں کی شکل دیتے ہیں اور شیروں کا روپ دے کر اپنی آقا کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جو منظر ایوبی نے کہا کہ جو ایک نات بھی آقا قبول ہو جائے جو ایک نات بھی آقا قبول ہو جائے تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے